ترکی میں ہون لاکھ زلزلے کے نتیجے میں مختلف کھیلوں سے وابستہ کھلاری بھی ملبے تلے پھنس گئے ہیں جن کی تلاش بدستور جاری ہے جبکہ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم نے ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کیا ہے اطلاعات کے مطابق مغربی افریقی ملک گھانا کے انٹرناشنل اور پریمیر لیگ کے سابق فٹبالر کرسچن آسو بھی زلزلے کے ملبے تلے پھنسے افراد میں شامل تھے تاہم کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد کرسچن کو ملبے سے زندہ نکال لیا گیا ہے انہیں طبیع امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ریپورٹس کے مطابق فٹبالر کی ٹانگ زخمی ہے جبکہ انہیں سانس لینے میں بھی تکلیف کا سامنا تھا غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق تو گول کیپر بھی ان افراد میں شامل ہیں جو زلزلے کے نتیجے میں مبینہ طور پر ملبے تلے پس گئے تھے ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ ترکی میں زلزلے کے بعد کئی ریسلرز کی بھی ملبے تلے دبے ہونے کی اطلاعات ہیں ترکی سے تعلق رکھنے والے اولمپک چیمپین ریسلر تاہا نے تیس سے زائد کھلاریوں کے دبے ہونے کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے مدد کی اپیل کی ہے ترکی اور شام میں آنے والے ہول ناک زلزلے پر پاکستان کرکیٹ ٹیم کے کھلاریوں نے بھی افسوس کا اظہار کیا ہے پاکستان کرکیٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ زلزلے کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر تباہی کی خبریں سن کر دکھ ہوا متاثرین کے لیے دعائیں ہیں آل راونڈر شاداب خان نے بھی افسوس کرتے ہوئے کہا کہ میری دعائیں تباہ کن زلزلے سے متاثر ہونے والوں کے ساتھ ہیں قومی ہوکی ٹیم کے سابق کپتان شہباز سینئر کا کہنا تھا کہ زلزلے سے ہونے والی تباہی دیکھ کر شدید دکھ پہنچا دعائیں اللہ تعالی متاثرین کے مشکلات آسان فرمائے قومی کرکیٹ ٹیم کے سابق مینجر عزر زیادی نے زلزلے سے ہونے والی تباہی پر ترک حکومت کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے متاثرین کی جلد بحالی کے لیے دعا کی اور عالمی برادری سے سخت سردی اور ملبے میں پھنسے افراد کی فوری امداد کا مطالبہ کیا خیال رہے کہ ترکی اور شام میں سات اشاریہ نو شدت کے زلزلے سے متعدد امارتیں زمین بوس ہو گئی اور اب تک ہزاروں ہلاکتیں ہو چکی ہیں رپورٹ میں کہا گیا کہ شدید سرد موسم اور امارتوں کے ملبے تلے افراد کو نکالنے میں تاخین اور بڑے پیمانے پر پھیلی تباہی کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہے کہ ترکی اور شام میں سات اشاریہ آٹھ شدت کے تباہ کن زلزلے سے امواد کی تعداد دس ہزار سے بھی زائد ہے